نئے ملازمیت کے لیے کانٹریبیوٹری پینشن سکین متعرف کرانا جس میں حکومت کی کانٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی اس سے متقبل کہ ملازمین کی پینشن ان کے ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی پینشن کی لائیبیلیٹی کو مینج کرنے کے لیے پینشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا جنابی سپیکر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگے بنجاد کے حصیت رکھتا ہے جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری امداد فرام کی جاتی ہے موجودہ کوالیشن گورنمنٹ کا عظم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو بی آئی سوی پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درجزل پیشرفت کے ساتھ بی آئی ایس پی کے لیے مقتص رقم کو ستائیس فیصد اضافے کے ساتھ پانچ سو ترانوے عرب روپے تک لے جائے گی کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی افراد کی موجودہ تعداد کو نو اشاریہ تین ملین سے بڑھا کر دس ملین کیا جائے گا ان خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش رانسرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا تعلیمی وزائف پروگرام میں مزید دس لاکھ بچوں کا اندراج کیا جائے گا جس سے ان وزائف کی کل تعداد دس اشاریہ چار ملین ہو جائے گی جنابی سپیکر زرادت ہماری معیشت کا اہم ستون ہے جس کا جی ڈی پی میں حصہ چوبیس فیصد اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ سنتیس اشاریہ چار فیصد ہے ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور سنتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے زرادت، لائف سٹاک اور ماہی پروری بھی قیمتی ذریعہ مبادلہ کمانے کے بڑے ذرائع ہیں وزیراعظم جناب محمد شباز شریف نے اکتوبر دوہزار بائیس میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ ان ریس شیرنگ سکیم فور فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا اگلے سال سکیم کے لیے پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ان اقدام سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا جس سے پلانٹرز ٹریکٹرز، فریشز ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائرز کے لیے فرنانسنگ دستیاب ہوگی اور زرائی پیداواری پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹسٹو کم کرنے میں مدد ملے گی